یہ ہم سب کا سو بھاگر ہے کہ جمہو قسمیل سنگراج اچھتر یونین ترکری کو سات مہینے میں دوسری بار عمر کلا یوہ مخصو عمر دیوہ کلوک کو آئیو جی تکنے کا اوثر ملا ہے ابھی پوریچا جی نے بتایا کہ پچھلے دنوں جمہو میں ہم سب ملے تھے سب سے بڑی بھی حسطتہ ہے کہ دیش کے بھن راجیوں سے یہاں آئے ہنرمند کلاکاروں کو عمر کال میں اپنی کلاکو سنگر میں پردرسید کرنے کا اثر بھی ملے گا میں دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے سب ہی سمانت کلاکاروں کا استقبال کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمرت کلوک کے جریعے آپ سب ہی کو کروڑوں روحوں میں روشنی بھرنے کا اثر ملے گا آپ سب جانتے ہیں سنگیت، نرد، ٹھییٹر یہ تین ماتر کلاکی ویدائیں نہیں ہیں بلکہ ایسی چابیاں ہیں جن سے جندگی کے سارے تعلے کھول جاتے ہیں ہماری پرمپرہ میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ کلاکی پرن ماسی تو ایسی ہوتی ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کلاکیت سادھک دیش کا گورو اور اس کا عویمان ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی راستر کی سمپنہ تھا اس کے دھن دولت سے نہیں آپ نہ پی جاتی ہے آکاس کو دیکھنا ہو تو صرف کلاکار کو دیکھ لیجئے کیونکہ اس کے پاس جو سمپتہ ہے وہی دنیا کا جگت کا سامراج یہ ہے نیجی طور پر میں نے محسوس کیا ہے کہ سنگیت، نرت، تھییتر، کلا ان وداوں میں پرم پتا کی جھلک بھی ملتی ہے اور جس نے پوری تنمیتہ سے اسے جی لیا اس نے ساسوت جیون کے رہسیے کو سمجھ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیشہ بھاری ہے بھارت کے مانونی پردھان منتری جی کا جن کے نترتوں میں امرت کلوٹسو کا اودیس کلاکاروں کو اس ویرات پلیٹ فارم کا اثر پردان کرنا ہے جس میں سماج کی آکان چھاؤں اس کی ابھیپسا کی بھی جھلک ملے اور بھارتی سنسکرتی کی پرچین پرم پر ایک نئی ارجہ کے ساتھ اس امرت کالخندے کی یاترہ میں دیش کا مارگ درسن کر سکے ابھی کلی جو نمدہ آرٹ ہے جو ولپت ہوتا جا رہا تھا پچھلے دو ورسوں کے پریاسوں سے انیک آرٹیجنز کو پرسکشت کرنے ٹرین کرنے میں ہمیں سفلتا ملی اور کل پہلی بار دلی سے انگلین کے لیے نمدہ آرٹ کی بنی ہوئی چیزیں ایکسپورٹ کے لیے روانا میں آبھاری ہوں سنڈیار پولیشا جی کا جنہوں نے ابھی کہا کہ یہاں کی لوگ کا سنسکرتی میں جو بھان پرم پرہ تھی اسے پونر جیویت کرنے کا پریاس ان کے سنسکرتی کے دوارے ہوگا میں اپنی اور سے جمہوں قسمیر پرساسن کی اور سے اور جمہوں قسمیر کے عوام کی طرف سے آپ کو ہردے سے اس بات کے لیے آبھار ہوت کرتا جیسا میں کہہ رہا تھا کہ بھانتی سنسکرتی کی پراشین پرم پرہ ہے ایک نئی ارجہ کے ساتھ امرت کال میں پردرسیت ہو رہی ہے اگر سائری کے الفاغ میں میں کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے سہر میں کچھ دن تھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں امرت یوہ کالوسو سری نگر کے تین دیوسی ایک آئکرم میں کالا سے بات کرنے کا عرط ہے ایسی انبھو دی جو ہمارے اندر سوئے ہوئے سپنوں کو جگا سکے دیکھا تیرے کوچے میں جو نجار جنت دیکھا تیرے کوچے میں جو نجار جنت جنت میں نہ دیکھا تیرے کوچے کا نجار ان تینوں ویدھاؤں میں جو دولت ملے گی آدھیاتمک سندرے کی ان گلیوں میں جو جھلک ملے گی وہ سایت کہیں اور میسر نہیں ہوگی ساتھیوں آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ ہماری سنسکرتی کی سب سے بڑی ویسسٹتہ اس کی نیرانترتہ دنیا کی انیک سنسکرتیاں انیک سب بھیتائیں یا تو سمیہ کے ساتھ ویلپت ہو گئیں یا پھر جر جر ہو گئیں لیکن دوسری طرف تمام چنوٹیوں کے باوجود انیک آکرمنوں آکرمنوں کو جھیلنے کے باوجود ہمارے دیش کی سنسکرتی نہ صرف جیونت ہے بلکہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتے اور اس کی جڑوں کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ویویدتہ میں اکتا ہے unity in diversity اور یہ ہماری سب سے بڑی ویسسٹہ ہے ماننی پرسانمنٹری جی نے اسی ویویدتہ کو سسکت کرنے راجیوں سنسکرتیوں بھاساؤں کلاکاروں اور یواؤں کو ایک دوسرے کا نجدیک نمدلانے کے لیے ایک بھارت سریسٹ بھارت کا مسن سرو کیا آپ سب جانتے ہیں اس کارکرم میں جمہو قسمیر اور تمیل لادو یہ ایک ساتھ پیڑ مجھے واقعی میں گرو ہے کہ دیش کے بیبھن راج اس کے کارم قریب آئے ہیں بھوگولک دوریاں مٹی ہیں لوگوں ایک دوسرے کے کھان پان سنسکرتی بھاسا رہن سہن کو سمجھنے لگے ہیں کچھ مہینے پہلے میں چننے ہی گیا تھا وطستہ کے کارکرم میں وہاں میں سریخ ہوا تھا اور مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ چھتی سو کلومیٹر کی دوری سمٹ گئی ہو اور قسمیر اور کنیا کماری پڑوسی سہر بن گیا حیرت سے تکتا ہے حیرت سے تکتا ہے سہرہ بارس کے نظرانے حیرت سے تکتا ہے سہرہ بارس کے نظرانے کو کتنی دور سے آئی ہے یہ ریت سے ہاتھ ملانے کو اور جب بھی اس طرح کی بھاؤنائیں پیدا ہوتی ہیں تو یقین مانیے اس کے پیچھے ہماری سنسکرتی ہمارا سنسکار اور یہ ایک بھارت سرسٹ بھارت کا پریاس نشت روپ سے سامر لہتا ہے پرانی بات ہے سمران تسوک کا جب سلالیک ملا تھا تب لوگوں میں اس بات کی اچھکتا تھی کہ اس کی پہلی لائن پڑھی جائے اس پر لکھا تھا سلوڑی تو بہوید یعنی آدھیاتمیک سکتی کئی روپوں میں پرکٹ ہوتی ہے انیک روپ ویویدتہ یہی یہی تو ہمارا چنتن ہے اور سماج چیتنا کا سورو بھی یہی ہے انیک سمپردائے دھرم ریتی ریواج سنسکرتی بھاسا جاتی ساماجک دوستاؤں کا انیک سورو لیکن یہ کلا روپی ایکتا کی مالا میں جب ہم اسے پیروتے ہیں تو اس کی سغند دنیا کے کونے کونے میں پرساریت کرنے میں جو یوگدان ہمارے کلاکاروں نے دیا ہے وہ کسی دوسرے ورگ نے نہیں دیا ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں ہمارے راستر کے سنگیت کا آدھار سارنگ دیو جی نے تیار کیا تھا اور سارنگ دیو جی کے پوروچ کسمیر کے اسی مٹی میں جن میں تھے اور یہاں سے وہ دکشن بھارت چلے گئے اور دکشن بھارت سے راستر کبھی سبرمنیم بھارتی وہ کاسی آئے اور ماتری بھوم کی سیوا کے لیے الگ جگائی سنگیت کے چھتر میں تو آج بھی ایسے انیک گھر آنے ہیں جن کے بارے میں دیس میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے دیسوں میں بھی چرچہ ہوتی ہے گروہ اور سس کے بیچ پرگاہ آتمک سمندھوں کو سمجھنے کے لیے آج دنیا کے دوسرے دیسوں سے ودیارت ہی آ رہے ہیں سودھ کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اتنی ویویدتہ سائے دنہوں نے کبھی اپنے جیون میں نہیں دیکھی ہوگی اور اس لیے میرا ماننا ہے کہ جس طرح کسی موجیکل انسٹرومنٹ کے الگ الگ تار مل کر مزور سنگیت پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دیس کے الگ الگ حصوں کی سنسکرتی مل کر کے ایک بھارت سرشت بھارت کی رچنا کرتی ہے کئی بار ایک چرچہ سنائی پڑتی ہے کہ سماج کامن ایسا ہے سماج کی چیتنا ایسی ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہے سماج کامن میں مانتا ہوں کہ سماج کامن اور چیتنا دونوں کا جن کلا سے ہی ہوتا ہے چیتنا کرت ہے جس میں کابی بھی ہو سنگیت بھی ہو کلا کے الگ الگ روپ بھی ہو اور اس لیے ہماری سنسکرتی کہتی ہے کہ کلا ہی وہ مادیم ہے جو من کا نرمان کرتی ہے اور ویقتی کو اس کے آگے اور آگے لے جاتی ہے چاہے کتنا بھی وکسس سماج کیوں نہ ہو چاہے آج بھلے ہم آٹیفیسیل انٹیلیجنس کی بات کریں سبھی کام آٹیفیسیل انٹیلیجنس کر سکتا ہے لیکن کلا کے بینا وہ ادھورا ہوگا یہ نشت روپ سے مان کے ہمیں چلنا ہو ویجیان اور سنگیت سائنس اور سنگیت کا ایک ملا جولہ بیلنس جہاں بنا رہے گا تب ہی سماج کی چیتنہ کھل سکے گی تب ہی راست ترقی کر سکے گا کلا یعنی جس نے اپنی سبھی ویدھاؤں کو رچنا دھرمی راستی ایکتہ کے لیے سمرپت کیا ہے کلا یعنی جس نے سماج کو ویوکت ہونے کا اوسر دیا ہے تاکہ سماج کے ویبھن ورگوں کے لوگ مل کر کے بھویسے کا راستہ ٹھے کر سکے آج یہاں جتنے بھی کلاکار موجود ہیں ان سے اگر آپ انبھو پوچھیں گے تو سائد سبدوں میں نہ بیان کر پائیں لیکن یہ سچ ہے کہ ان کا انبھو پریم اور کرونا سے ہی اوتھ پروت ہوگا آج بھی آپ دیس کے کسی حصے میں جائیے لوگوں سے پوچھئے صاحب لوگ ناٹک کو کس نے جندہ کیا سبھی کی جبان پر ایک ہی نام ہوگا حبیب تنور اور جانتے ہیں انہوں نے سنسکرت میں لکھے ناٹکوں کو آدھار بنایا اور اپنی کرتیوں سے سماج میں نئے ویچاروں کو پرساریت ہونے کا اوسر پردان کیا میں مانتا ہوں کہ کلاکاروں کی سمویدنا بلکل سدھ ہوتی جتنا سدھ ایک چھوٹے بالک کا من ہوتا ہے ان کے بھیتر یسور ہیں اس میں کوئی بھید نہیں ہوتا ہے اور جب ایسے کلاکار اٹھ کر کلوسوں کے جریے دیلوں کو جوڑنے لگتے ہیں تب سمجھئے کہ ان کے حردے کی ویسالتا ان کی اودارتا ان کی سہی سنتا اور ان کی پروبکار کی بھاونہ تب تپسیا تیار اور سادھنا سے حرجہ وان راست کو ترقی کے راستے پر تیج گتی سے آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے دیس کے الگ الگ حصو سیائے کلاکاروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جمہو قسمیر پراشین کال سے ہی کلاہ سنسکرتی اور سکشا کی تپو بھومی رہے گا راستر کے مکٹ مڑی کے روپ میں اس نے مانو اتا کو بہت کچھ دیا ہے مانو سماج کو انیک سنبھاؤنائیں دیں اس کا سمدر صرف باہر کے لینڈ اسکیپ میں نہیں ہے بلکہ اس کی اندر آتما میں بھی للے سوری اور حبا خاتون کی سرگم بجتی ہے اس کی اُریائی کچھ ایسی ہے کہ سورج اُگتے اور ڈوبتے وقت ایک ہی جیسا سندر دکھتا ہے پراشین کال سے سبھی پنت مجھب ایک مالے میں گتھے ہوئے ہیں اور اس مالے کا ایک ایک من کا بہت ہی بے سکیمتی ہے کنی کال کارنوں سے اس جیونتتہ پر پرہار کیے گئے چاہے وہ پڑوسی ملک کے دوارہ ہو یا چند لوگوں کا ایک 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 سسٹم ہو عوام کے لاکھوں ناغریکوں کے سپنوں اور آکان چھاؤں کا گلہ کھونٹنے کی کوسیس ہوئی لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کا نوجوان یہاں کا ناغری نئے سپنے دیکھ رہا ہے ایک نیا واتاورن بنانے میں مدد کر رہا ہے کلا سانتی کی جمین پر ہی کھلتی ہے یہ بات سب کو دھیان میں رکھنی چاہیے جہاں سانتی نہیں ہوگی وہاں کلا کھل نہیں سکتی ہے پچھلے تین چار ورسوں میں جمہو کسمیر میں کلا کے چھتر میں بھی ایک نئی لعلیمہ آئی ہے نیا ساندر ہے آیا ہے کوویڈ مہاماری کے دوران آپ سب نے بڑے سنتاب جھیلے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر نئی اوڑیا سے ہمارے کلا کار پھر سے جمہو کسمیر کے اس گوروں کو واپس لانے کی ہر کوسیس کر رہے ہیں میں اباری ہوں بھرسنگی کا بھی جنہوں نے کافی پریشرم کیا ہے اس کے لیے تیس سال بعد اور چھوٹے سہروں میں بھی سنے محال کھل رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں گیا تھا بارہ مولا اور ہندوارہ میں سنے محال شروع ہو گئے پلواما سوپیاں میں پچھلے سال شروع ہوئے تھے ستمبر کے انتیم سبتہ میں باندی پورا گاندربل اور کلگام یہ تینوں سنے محال یہاں کے جواہوں کو سمرپت کیے جائیں گے ابھی بتایا پورے چاہ جی نے کہ گاؤں میں گئی تھیں تو وہاں بھی محفل سجی ہوئی تھی نئے نئے کلاکار اپنے ساجوں کو پھر سے سمارنے لگے ہیں میں آرتھک کٹھنائی سے پرچیت ہوں کلاکاروں کی آرتھک کٹھنائی اور بڑی دو سال کی جو ان کی کٹھنائی رہی ہے سوہباوی کروپ سے سمیدن سیلتہ کے ساتھ پرساسن اس پر دھیان دے رہا ہے اور آگے اور دھیان دے گا اس پریورتن نے سماج میں ایک نئی جاگرتی پیدا کی اور ترقی کی طرف بڑھ رہے قدم اس بات کی گواہی دے رہا ہے یمو کسمیر کے بھویسے کے نرماتہ اور بھارت کے بھی بھویسے کے نرماتہ ہمارے یوہ ہمارے کلاکار اپنے سپنوں کو سچائی میں بدل سکیں ایسا واتاورن ہمیں بنانا ہی ہوگا آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویتستہ جھیلم کے کنارے بچے آئسکریم بھی کھا رہے ہیں اور سنگیت بھی بھائی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر امن پسند ناغریک نشیط روپ سے پسند نہ ہوتا اور اس لیے میں انتیم بات کرتے ہوئے کہ محبت کے لیے کچھ محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نگمہ ہے جو ہر ساج پر گیا نہیں جاتا میں ایک بات کنا سبھی کلاکاروں کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اجوال بھوش ایوام کلوچو کی سفلتا کی کامنا کرتا ہوں تین دن تک یہ اجوال چلنے والا ہے خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے آگرہ کروں گا کہ آپ آئیے جرور آئیے ان تین دن کے کارکرموں میں سیکھئے اور اس کلا میں جمہوں قسمیت کی جو پرانی سنسکرتی کا گوھر ہو رہا ہے پھر سے ہم سب مل کر کے اسے استھاپیت کریں دھنیوار جائے ہیں